اسلام علیکم سٹوڈنٹس ریٹر کالج کے ٹیٹوریل میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں سٹوڈنٹس ایسا ہے کہ ریٹر کالج کی طرف سے ٹیسٹ سیشن سٹارڈ کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو آپ ایپ کریں گے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کلاس روم کے نام سے ہے یہ ایکس ریکارڈر کے بلکل ساتھ کلاس روم کے نام سے یہ ایپ ہے اس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں گے سمپلی آپ کو اوٹی ایس ویو ویٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی اس کا لنک دے دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی پلے سٹور پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ابھی تک آپ نے دو سافٹ فیر جو ہیں وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ایک جس کے بارے میں آپ کو میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ آن لائن کلاسز لینے کے لیے ہے ٹھیک ہو گیا کلاسز کو آپ اس میں کلاس لے سکتے ہیں ایک سپیسیفک ٹائم پہ جا کے اوٹی ایس گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کلاس کس ٹائم ہوگی اس ٹائم پہ جا کے آپ نے اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے کلاس لینے ہیں دوسرا ہے یہ والا کلاس روم کے نام سے جو ایپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ ٹیسٹ دینے کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے آپ کے ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں جو آپ کو ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو اوٹی ایس میں بتا دیا جائے گا کہ آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کب آپ کا ٹیسٹ ہے کس سبجیکٹ کے ہے تو اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے ٹیسٹ دیں گے یہیں سے آپ کو آپ کا ریزلٹ بھی مل جائے گا ٹیسٹ کا ایک ٹائم ہوا کرے گا آپ اسی ٹائم پہ ٹیسٹ دے سکیں گے اچھا جی اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کے اوپر ٹیچ کرنے کے بعد جی کچھ ہی سیکنڈز میں یہ اوپن ہو جائے گا جی اس سکرین پہ یہ اوپن ہو چکے ہیں گوگل کلاس ٹوم آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کمپیوٹر ایف ای ون زیرو فور جنید حمزہ انسٹرکٹر کا نام ہے ٹیچر کا نام ہے کلاس کا نام ہے کمپیوٹر کی کلاس ہے اور ایف ای ون زیرو فور ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ پلس کا آپ کو سائن نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جائن کلاس جائن کلاس پہ نیچے create کلاس ہے اس کو آپ بالکل بھی پریس نہیں کریں گے جو ٹیچر ہے یہ اس کے related ہے جائن کلاس جب بھی آپ اس ایپ کو کھولیں گے آپ directly plus والے بٹن کو کلک کریں گے تو جائن کلاس پہ کلک کریں گے جائن کلاس پہ میں نے یہ کلک کر دیا یہاں پہ آپ سے ایک پاسورٹ پوچھا جائے گا تو یہ آپ کو کون بتائیں گے یہ آپ کو ٹیچر جو ہے جو OTS کا گروپ ہے اس میں بتا دیا جائے گا کہ آج آپ کا فلان ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کا یہ کوڈ ہے اس کا یہ ٹائم ہے اس ایپ پہ آپ اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے ٹیسٹ کا آنسر دیں گے تب ہی آپ کا ایکسیپٹیبل ہوگا اور آپ کو اس کے مارکس مل جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو کلاس کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ OTS گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ یہ کوڈ ہے اور اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں دو طرح کیس کے اندر ہوں گے شارٹ کو ایسنز بھی ہو سکتے ہیں ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں بارال میں یہاں پہ ٹیچر کی طرف سے پروائیڈ کردہ جو کوڈ ہوگا وہ میں وہاں پہ پریس کرتا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ و 3 کیس سینسٹیو ہے سمال و دبائیں گے پریس کریں گے اور 3 اس کے بعد جے سمال میں ہے اس کے بعد کیوں یہ ہر کلاس کے لیے ڈیفیرنٹ ہوگا 6 جب بھی آپ کلاس اٹینڈ کریں گے تو آپ کو یہ کوڈ ہر دفعہ نیو بتایا جائے گا T&3 یہ لکھنے کے بعد اوپر آپ کو جائن نظر آ رہا ہے جائن پہ کلک کر دوں گا تو جو کلاس جو ٹیسٹ ہوگا اس کو آپ جائن کر دیں گے ابھی کچھ ہی سیکنڈ میں جائن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی سکرین پہ اپ ڈیٹ ہوگی ہے کلاس FIT RB104 ٹھیک ہو گیا نیچے اب آپ دیکھیں تو سٹریم کلاس فرک اینڈ پیپل اس میں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کلاس کو اوپن کرنے کے بعد کلاس ورک پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے جب آئیں گے آپ کو ایک پلس والا بٹن نظر آئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے جائنہ کلاس آ جائے گا تیچر کی طرف سے پروائیڈ کردہ ہوا کوڈ پٹ کریں گے اس کے بعد یہ والا آپ کے پاس ونڈو آ جائے گی اس میں کلاس ورک پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے کلاس ورک پہ کلک کیا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک تیچر نے آپ کو کوئی کام اسائن نہیں کیا میں اب دوسرے موبائل سے یہاں پہ کلاس ورک دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کلاس ورک جو ہے وہ دیا گیا میں وہاں سے ایک question پوسٹ کرتا ہوں question ہے what is computer ابھی تھوڑی دیر میں اس سکرین پہ آئے گا what is computer ٹھیک ہو گیا تو ہنڈرڈ مارکس ہیں اس کے due date کیا ہے یہ آج ہی کی date میں آپ نے almost suppose کر لیتے ہیں کہ یہ آپ نے 10-10 پہ submit کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے آپ کے پاس almost ابھی 10 بج گئے ہیں 10-13 تک آپ اس کو submit کر سکتے ہیں یہ short question ہے میں نے یہاں سے یہ بھی specify کر دیا اوکے جی میں نے teacher والے mobile phone سے یا system سے یا laptop سے question پوسٹ کیا ہے تو تھوڑی دیر میں یہاں پہ کوئی question آجے گا جی میں نے اس کو refresh کیا سکرین کو آپ بھی اس کو click کر کے نیچے finger کے ساتھ اس کو نیچے کریں گے تو یہ search کرنے کے بعد question update ہو گیا جی what is computer نیچے due date آ رہی ہے 10-13 تک آپ نے اس کو submit کرنا ہے what is computer تو اب آپ کیا کریں گے اس question کے اوپر click کر دیں گے جی میں نے click کیا add class comment ٹھیک ہے نیچے type your answer رکھا ہو ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے computer is an electronic machine computer is an electronic machine just میں اتنی لکھ رہا ہوں ایسے تو اس کی definition جو ہے وہ میں مکمل نہیں لکھ رہا جس آپ کو سمجھ آگئے ہو یہ لکھنے کے بعد تو کیا کریں گے hand in یعنی کہ آپ اپنا question جو ہے وہ submit کروا دینا چاہتے ہیں hand in پہ click کریں گے تو submit کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی handed in آپ کا جو question ہے وہ submit ہو چکا ہے یہاں پہ یہاں پہ some time teacher آپ کو edit کرنے کا option دے دیتا ہے اگر آپ edit کرنے کا option دے تو آپ اس question کو دوبارہ سے بھی edit کر سکتے ہیں اب اس میں changing کر سکتے ہیں اگر لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے answer نہیں دیا تو آپ اس کو edit کر سکتے ہیں دوسری بات due date 10 13 آرہی اگر یہ time گزر جاتا ہے teacher آپ کو ایک منٹی دے گا شارڈ question کے لیے آپ book open کر کے cheating نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کو cheating کرنے کی کوشش کریں گے time گزر جائے گا آپ کے marks چھوں گے وہ آپ کو نہیں ملیں گے تو due date میں نے یہاں 13 minutes put کر دیئے تھے زیادہ ہے آپ کو شارڈ question کے لیے ہو سکتے ایک minute دیا جائے mcq کے لیے کچھ seconds دیا جائیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ due date کو due time کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کا جلدی سے answer دے کے handed in کر دی اوکے اب آپ کو ایک اور question mcq کی فارم میں دیتا ہوں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ نے کس طرح سے time کر نا یہ back پہ بھی آپ جا سکتے ہیں what is اس سے آپ assignment بھی دی جا سکتی ہے آپ کو helping material بھی دیا سکتا ہے بارال میں question answer اس کے post کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا question ایک ہو رہا ہے 2 منٹ آپ کو wait کرنا پڑے گا یہ پہ میں question type کر رہا ہوں mc cruise okay how many part of computer how many part of computer okay تو اس کے میں options ایڈ کر رہا ہوں option one option two turn to موسیقی